موسیقی موسیقی اسرائیل حماس یوت کے بیچ کئی عرب دیشوں نے اسرائیل پر گازہ میں نرسندھار کرنے کا آروپ لگایا ہے موسیقی موسیقی اور اس کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دکشن افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نرسندھار کا ایک مقدمہ بھی دائر کیا ہے جس پر آئی سی جے میں سنوائی چل رہی ہے دکشن افریقہ کے علاوہ الزیریہ نے بھی اسرائیل کے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا ہے ان سبھی دیشوں نے اسرائیل پر گازہ میں آم ناغریکوں کی ہتیاں کا آروپ لگایا ہے مہیں اس سب کے بیچ اب اسرائیلی میڈیا نے ایک ایسی خبر دی ہے جس سے پورے اسرائیل میں ہڑکم مچا ہوا ہے دراصل اسرائیل کے نیوز چینل ٹویلو نے خبر دی ہے کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ یعنی آئی سی سی جلد ہی اسرائیلی پردان منطری بینجمن نتنیاہو اور انے سیننے ادھیکاریوں اور راجنیتاؤں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتا ہے اور اس خبر کے بعد اسرائیلی پی ایم نے ایک آپاد کالین بیٹھک بلائی تھی جس میں سرکار کے منطری اور کانونی جانکاروں نے حصہ لیا تھا اس میٹنگ میں اس طرح کے حالاتوں سے نپٹنے کے لیے رننیتی اور وارنٹ جاری ہونے سے روکنے کے لیے سب ہی وکلپوں پر چرچہ کی گئی ہے بتا دے کہ اس میٹنگ میں اسرائیل کے کئی بڑے سیننے ادھیکاری بھی شامل ہوئے تھے اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرسٹ وارنٹ کو لے کر نتنیاہو بریٹین کے ودیش منطری ڈیویڈ کیمرون اور جرمنی کی ودیش منطری این ایل اینا بیر باک کے سامنے چنتہ جاہر کر چکے ہیں دنیا کی سروچ عدالت ہے جو انتر راجشے کانونوں کے اولنگن میں شامل لوگوں کی گرفتاری وارنٹ جاری کرنے میں سکشم ہے اور اس سے پہلے آئی سی سی نے مارچ دوہزار اکیس میں آدھیکارک طور پر اسرائیل کے قبضے والے فلسطینی شیطروں میں سمبھاویت یدھا پرادوں کی جانچ شروع کی تھی لیکن اس ماملے میں پچھلے چھے مہینے میں کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہو پائی ہے اور اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گازہ یدھ شروع ہونے سے ٹھیک ایک مہینے پہلے امیرکی تھنگ ٹینک ارب سینٹر واشنگٹن ڈی سی نے آئی سی سی کو لے کر کہا تھا کہ عدالت کی وشوسنیتہ میں صدھار کرنے کی کتھت اچھا کے باوجود آئی سی سی کے ابھیوجت کریم خان دوارہ تھوڑا بہت کام کیا گیا ہے حالانکہ گازہ ماملے میں آئی سی سی کے وکیل کریم خان کی وشوسنیتہ پر بھی کئی بار سوال یا نشان لگے ہیں کئی جانکاروں کا آروپ ہے کہ کریم خان نے گازہ ماملے پر اسرائیل کو ایک پیڑت کے روپ میں دکھایا ہے انہیں جس تطپرتہ سے گازہ ماملے پر کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے یہاں تک کہ وہ گپ چپ طریقے سے اسرائیل اور قبضے والے فلسطین گئے تھے جس کا بعد میں خلاصہ تک ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ سال دوہزار اکس سے اسرائیل نے آئی سی سی کی جانچ میں سہیوگ نہیں کیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ آئی سی سی کے سمجھوتے میں شامل نہیں ہے اس لئے آئی سی سی کے پاس اس کے اوپر جانچ کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے حالکہ کریم خان خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ہماس دوہرہ سمبھاویت اپرادوں کی جانچ کا ادھیکار ہے